ایشیا گپ دو ہزارت ایس شروع ہوتا ہے یہ جو ہے پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ کافی زیادہ سٹنٹ میں نظر آ رہی ہے آپ کے سامنے موجود ہے یہ ٹیم سے گروپ اے میں انڈیا پاکستان اور نپال ہے جبکہ گروپ بی میں سری لنکا بنگلائیج اور افغانستان ہے اور انڈیا پاکستان کا میچ جو ہے یہ دو سٹمبر کو دو ہزارت ایس کو کھیلا جائے گا سری لنکا میں اور کینڈی میں اور یہ بہت ہی زبرست میچ ہونے والا ہے جس میں باور آزم جو ہے یہ اس کی سٹنٹ ہے اور فٹ نظر آ رہے ہیں جبکہ آپ اگر دیکھیں اس دفعہ جو ہے ویرات کولی جو ہیں وہ انفٹ نظر آ رہے ہیں اور بابر آزم فٹ بھی ہیں موٹیویٹر بھی اور کپٹان بھی جبکہ ویرات کولی سے کپٹانی بھی چھنٹ چکے اب وہ روہیٹ شرما کو مل چکی ہے انڈیاں ٹیم کی اور یہ بہتی زارہ جھٹکا ہے سائیکلوجیکلی ویرات کولی پہ اور بابر آزم کے بھی سائیکلوجیکلی ان کی فتح ہے کہ انہیں تھری زیرو سے جو ہے ابھی افغانستان کو بھی وائیڈ واش کیا اور اوڈیائی نے نمبر ون پاکستان کی کرکٹ ٹیم بن چکی ہے جو کہ بہت بڑی پاکستان کی سٹرنٹ ہے اور یہ یہی سٹرنٹ بتاتی ہے کہ اس دفعہ ایشیا کا پاکستان جیتے گا دوزہ تیس کا اور بہت پورجوش اور پورد فتح اس کو ہوگی نصیبوں کے ویرات یہ بابر آزم کی کپٹانی میں کیونکہ بابر آزم بہت بہت سکیپٹن ہے اور ان کی جو کپٹانی ہے یہ سرچڑ کا بہتی ہے ان کی خوشی ان کا چہرہ بتاتا ہے بابر آزم کا نام سنتے ہی ہندو پاکستانیوں کو مغل سہزادوں کے بابر یاد آجاتے ہیں اور اس کے ہی ڈر جو ہے ان کو کھا جاتا ہے اسی طرح بابر آزم ہے اور یہ جو جو بھارت پہ چھا چکے ہیں اپنی کرکٹ کیا سے عویرات کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی اینڈنگ چل رہی ہے یہ انفٹ ہے اور یہ اب برکل اپنی آخری مینچز اور اپنا آخری یہ کیریئر کا اشک اپ ڈوزہ تیس کھیل رہے ہیں اور ان کی یہی کوشش ہوگی کہ یہ جو ہے بہتر زفا پرفارم کریں لیکن یہ انفٹ ہے اور سیکلوجیکل بھی یہ تھوڑ سے ڈڑے ہوئے ہیں جس کے ڈر کی وجہ سے ان کی کرکٹ جو ہے وہ اس پہ ان کی پرفارمنس پہ اثر آگیا ہے ان کی پرفارمنس اچھی ہونی پہ رہی جو ان کا پہلی پرفارمنس اچھی ہوتی تھی اس پرفارمنس پہ اب ایک واضح ایک چاند چڑ گیا ہے لگتا ہے کہ گرن چاند گرن آگیا ہے ان کے پر ان کے شکل آپ دیکھیں اب یہ اس طرح سے کومیڈین اور ایکٹر لگتے ہیں بھی یہ زیادہ بن گئے ہوں تھوڑے گئے کہ ٹائپ بھی لگنے لگے پتہ نہیں نہیں کیا ہو گئ پہلے یہ اچھے ہوتے تھے مرز لگتے تھے جب سے ان کو طاقت ملی ہے پتہ نہیں ان کی کیا حالت ہوگی دیکھیں دیکھتے ہیں ورات کولی کس کے سب کی انٹرٹینمنٹ کر پاتے ہیں عشاء کب دوزنٹہیس میں ان کی جو ایکٹنگ سکلز ہیں یہ بڑے اچھے ہیں اور یہ انٹرٹینمنٹ کی طرف اب مجھے لگتا ہے جائیں گے کرکٹو ان کا کیریر اب انڈ ہو چکا ہے دوزنٹہیس میں ورات کولی کا چونکہ اب یہ ورڈ کپ بھی ان کا آخری ہوگا اور دیکھتے ہیں کہ انڈیا پاکستان رویٹ شرما اور بابر آسم کی طرح سے جو ایشہ کب میں دو سٹمبر دوزنٹہیس کو ملتے ہیں سیٹرڈے کو اور ایشہ کب جو ہے یہ کون چیتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن ہماری طرف سے پاکستان ہی چیتے گا چونکہ پاکستان کی سٹنٹ ہے چونکہ وہ نمبر ون اوٹی آئی ٹیم ہے اور ہم امید کردے پاکستان چیتے اور پاکستان کی طرف سے یہ ریاکشن تھا تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں تا تا بائی بائی اور مجھے سبسکرائب کریں